جب بھی کوئی نیا کانون آتا ہے تو سب سے پہلے گاز گرتی ہے عام جنتہ کے اوپر فور اگزامپل ابھی ٹیلی کمیونکیشن ایک دوزار تیس لگ ہوا ہے اب اس میں ایک پروویجن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے نام پہ نو سے زیادہ سم کارڈ چل رہے ہیں تو آپ کے اوپر پہلی بار میں پچاسزار روپے تک کا جرمانہ اور دوسری بار میں دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس کے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کسی کے بھی ڈاکیمنٹ یوز کر کے جب بینک سے فرضی لون تک لے لیتے ہیں تو سم کارڈ کی کیا حقات ہے اور اگر کوئی بھی آدمی آپ کے ڈاکیمنٹ یوز کر کے سم کارڈ ایشو کروا لیتا ہے تو وہ سم کارڈ یہ مانا جائے گا کہ وہ آپ ہی نے ایشو کروایا تھا اب اگر آپ کو یہ بات پتا لگی گی تو آپ سائبر سل میں کمپلینٹ فائل کریں گے کیس فائل کریں گے اور سالوں سال لڑائی کریں گے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر کمپنی کے پاس یہ انفارمیشن آویلیبل ہو سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے نام پر کتنے سم کارڈ چل رہے ہیں تو نو سے زیادہ سم کارڈ ایشو کرنے کا پرویجن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو پرانا سم جو ہے وہ پہلے ڈی ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا اس کے بعد جا کے نیا سم اور نیا نمبر آپ ایشو کروا سکتے ہو آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو آپ کام کر رہے ہو تو کرتے ہی رہو ایک نیا کام اور مل گیا ہے کہ پیریوڈیکلی یہ ضرور چیک کرتے رہنا کہ آپ کے نام پر ٹوٹل سم کتنے چل رہے ہیں اور اگر کوئی سم ایسا ہے یا کوئی نمبر ایسا ہے جو آپ نے ایشو نہیں کروایا ہے تو اس کو ڈی ایکٹیویشن کے ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کو ٹائم لی فائل کرنی پڑے گی یا ریکویسٹ ریز کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ اپریہنشن ہے کہ کوئی آپ کے نام سے سم یوز کر کے کوئی سائبر سیل یا سائبر فراڈ کر سکتا ہے تو آپ کو کانٹینیویسلی سائبر سیل میں کمپلینٹ بھی فائل کرنی پڑ سکتے ہیں